امام مہدی بھی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام میں تشریف لائیں گے دمشق کے اندر مینار شرقی پر کی جوامس دن میں فجر میں دونوں اکٹھے ہوں امام مہدی نماز کے لیے آگے ہو چکے ہوں گے اس دوران آواز لگ جائے گی کہ اے لوگو امانت الارض فی السمان عیسیٰ مسیح ابن مریم تمہارے پاس آ رہے ہیں حضرت کے لیے آسمان پر جا رہے تھے تو وہ نہا چکے تھے دو پیلی چادریں اوڑے گئے تھے اسی طرح اس غسل کا پانی ٹپک رہا ہو یا اللہ کتہ وقت گزرہ ہے عمال محفوظ اس نہا کے گئے ہیں اس غسل کے خطرات ٹپک رہا ہو اور حضرت نیچے اترائیں گے حضرت امام مہدی درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھا لیں آپ اللہ کے رسول مرسل ہے وہ کہیں گے نہیں مجھے تو اس امت کے ایک امتی ہونے پر فخر ہے اور اس کے لیے مجھے بے جا گیا ہے اور اتنا بڑا انتظار کر آیا گیا ہے رحمت الامہ انکشف الغمہ اب دلوہ آپ شارعانی لکھتے ہیں کہ تکبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور جب اقامت میں کہیں گے اشادو انہ محمد الرسول اللہ تو آپ دید ہو جائے گے یہ اگزم رونے لگے جائے گے قدر زرزر گرد جانت قدر جوہر جوہری قدر گلگل برشنا صدق قدر گلدل رالی انہیں پتا ہے نا کہ اشادو انہ محمد الرسول اللہ کیا چیز انساء علیہ السلام کو انداز آئی اس شرف کے لیے ان سے کتنا انتظار کر آیا گیا کہ امام مہدی بعد الفجر ان کو احوال سنائیں گے قدرت یاجوج ماجوج پھیلے ہوئے ہیں دجالہ ہے منا ہمگاما ہے عرضی صالح السلام اور یہ لوگ پھر اُس زمانہ جنگ و جدال کہوں گا مسلمان پورے عالم میں پریشان ہوگی عصالح السلام فرمائیں گے کہ دجال کا خاتمہ پہلے ضروری ہے یہ سارے گند اس سے پیدا ہوا ہے یہ تلاش میں نکلیں گے لشکر لے کر فلسطین میں ایک جگہ ہے اس کو باب اللدہ کے دے اس کے قریب میں دجال کوئی تقریب در ہوگا لوگ بیدات سے کہا رہا ہوگا عزیز صالح السلام اس کو کہیں گے کہ ٹھے ہو جاؤ وہ بھاگیں گے تو آپ اس باب اللدہ کو حکم دیں گے کہ آپ کیسے جانے دے رہے ہیں تو وہی اس ٹھانگوں سے پس کے گر جائے گا اسے عصالح السلام تشریف لائیں گے اور حضرت اپنے ہاتھ سے اس کو زوہ کرائیں گے اس گردن کاٹیں گے اس کی دجال اپنے آپ کو کئی علاہ کہے گا خدا کئی رسول کا ہے شعبہ دباغ ہوگا عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام مسیح ہے اور دجال کے ناموں میں سے بھی ایک مسیح دجال ہے تو اس لئے دجال اللہین کا قتل مسیح مبارک کے ہاتھ سے دجال اللہین مسیح اللہین کا قتل مقرر ہے یہ نکتہ لکھائے ہونا اور کوئی اس کو مار نہیں سکتے ہیں جب دجال قتل ہو جائے گا کہ عجیب معجیب دورے عالم میں انسانوں کو کھانا شروع کر دیں تو عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں کہ اللہ ہی لوگ بہت زیادہ ہے اور ان کے تعداد بہت جہا ہے اور آپ مسلمانوں کی بدد فرمائیں دجال کے ختل ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی اور اس بیماری سے یہ عجوج موجود جہاں کہ ہوں گے مردار ہو جائے گی ہم قوم ان کفرہ یہ کافر لوگ ہیں یہ باپ کی طرف سے تو انسانیں ماں کی طرف سے شہادی ہیں یا عاق سے شیس علیہ السلام تک نہیں پہنچ گئے درمیان میں نسل کٹ جاتی ہے پھر کہا جائے گا کہ ہر دلہ لاشیں پڑیئے جنگیئے بدبو پھیلیئے پھر ایسا علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور پھر رحمتوں کی بارش ہو جائے گی بہت زبردست لسل کٹ اور اس بارش کے بعد کئی بدبو نہیں ہوگی کئی ان کی لاش نظر سمندر میں ڈوب جائے گی اب حضرت عیسا علیہ السلام کی شادی ہوگی دو شادی ہوگی بچے پیدا ہوں گے وقت دو روایتیں ہیں ایک ہی کہ سات سال حضرت زندہ رائے گی اور اسی سات سال میں دو شادی ہوگی بغیر شادی کے جائے آسمانوں اور بچے انہیں دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں چالیس سال باری درست بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کا زمانہ تو چالیس سال ہے لیکن حضرت کے آخری عمر سات سال ہے لا الہ الا اللہ عیسا علیہ السلام اپنی موت فوت ہوگی اور جب انہیں انداز ہو جائے گا تو مجین منورہ کے قریب ہو جائے گی اور فرمائیں گے کہ صادق اور عمیم نے اپنے قرب میں مجھے جگہ دی وہاں جا کے انتقال ہوگا جنازہ پڑھا گیا گے مسجد نبوی میں اور پھر حضرت کے روزے کے ساتھ پتفین ہوگا پانچ قبروں کی جگہ ہے ایک ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید القبور دوسری ابو بکر تیسر عمر چوتے عیسیٰ مسیح پانچے مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو مسیح ہے یہ بمعنے پاک کے المقدس کے اور دجال کا نام جو مسیح ہے یہ بمعنے ناپاک کے یہ ان الفاظ میں سے ہے جو ایک جگہ ایک معنی سے اور دوسری جگہ دوسرا معنی مشترک استعمال ہوتے ہیں موسیقی